مگنیٹیزم آف ارث اور مگنیٹک ایلیمنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہماری دھرا ہے ارث ہے اس کی خود کی مگنیٹک فیلڈ ہے جو مگنیٹک فیلڈ ہے اگر ہم ارث کے سرفیس کی بات کریں وہ قریباً دس کی ہاتھ مائنس فائی یا ٹین کی باور مائنس فائیو ٹیسلا ہے اور جو مگنیٹک فیلڈ ہے سر ارث پہ وہ ایک مگنیٹک ڈائپول کی طرح دیکھتی ہے میں نظر آتی ہے یا آپ کہیں کہ ہائپو تیٹیکل اس کو سمجھئے تو جو مگنیٹیوڈ ہے اس مگنیٹک مومنٹ کا کیونکہ اگر مگنیٹک فیلڈ ہے تو مگنیٹک مومنٹ ہوگا اس کی ویلیو دیکھیں تو 8 انٹو 10 کی باور 22 جول پر ٹیسلا آتی ہے جو ایکسس ہے ایم ایم اب اس فگر کو بہت سہان سے دیکھئے گا یہ ایم ہے اور یہ ایم ڈیش ہے یا اس کو ایم ڈیش مان لے اس کو ایم مان لے تو جو ایکسس ہے ایم ایم اس ڈائپول مومنٹ ایم کی یہ آپ کے جو ایکسس ہے روٹیشن کی ارث جس ایکسس کے آراؤنڈ روٹیٹ کرتا ہے اس سے کوئنسائیڈ نہیں کرتی کہنے کا مطلب ارث جو ہے وہ اس ایکسس پہ گھومتا ہے اور جو یہ والی ایکسس میں بتا رہا ہوں جو مگنیٹک اس کی ایکسس کہہ سکتے ہیں یعنی جو ایکسس جو ڈائپول مومنٹ کی ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی بلکہ ان کے بیچ میں 11.5 ڈگری کا انتر ہے جو ڈائپول ایکسس ہے ایم ایم یعنی کہ یہ ایم ایم ڈیش ایم ایم ڈیش کہیں تو یہ انٹرسیکٹ کرتی ہے ارث کے جیو مگنیٹک نورت پول کو یہاں نورت کینیڈا میں اور جو جیو مگنیٹک ساؤت پول ہے وہ انٹارٹکا میں یہاں پر انٹارٹکا میں تو جو مگنیٹک فیلڈ لائنز ہے وہ کس طریقے سے نکلتی ہے یہاں سے یہ نکل رہی ہیں یہ سدن ہیمی سفیر سے نکلتی ہے اور یہ ندن میں جا کے انٹر ہوتی ہیں اس طریقے سے یہاں جا کے یہ انٹر ہو رہی ہیں اس طریقے سے یہ انٹر ہوتی ہیں جو ایکچل ساؤت پول ہے ارث مگنیٹک ڈائپول کا وہ اس ڈیریکشن میں ہے جہاں پر جو نورت پول ہے اگر آپ اس کو بلکل فریلی چھوڑ دے اور اس ڈیریکشن میں تو وہاں پر جا کے وہ سٹیشنری ہو جائے ہم اس ڈیریکشن کو کہتے ہیں ارث کا مگنیٹک نورت کیا کہتے ہیں ارث کا مگنیٹک نورت جو مگنیٹک پول ہے ارث کے وہ قریباً 2000 کلومیٹر جوگرافک پول سے ہے یعنی کہ یہاں سے یہاں دوری لے ادھر سے ادھر کی دوری لے چل کے جائیں تو 2000 کلومیٹر چلنا پڑے گا یعنی کہ 11.5 ڈگری ایک ڈگری قریباً 111 سے 115 کلومیٹر ہوتا ہے مڈیپلائے کر لیجئے آپ کا 11.5 ڈگری اتنا قریب آ جائے گا تو جو جو گرافک اور جو مگنیٹک ایکویٹر ہے وہ آپ اس میں انٹرسیٹ کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے انٹرسیٹ کرتے ہیں جو آپ کا 6 ڈگری ویسٹ ہے اور 174 ڈگری ایسٹ پہ پھر سے سمجھاتا ہوں کہ جو گرافک والا یہ آپ کا ایکویٹر ہے یہ اب ہم ایکویٹر کی بات کر رہے ہیں یہ جو گرافک ایکویٹر ہے اور کیونکہ یہ ہماری ایکسیس ہے اس لئے یہ ایکویٹر ہے کیونکہ مگنیٹک ایکسیس ایسی ہے تو اس کا ایکویٹر بھی یہ ہے تو یہ دونوں جو ہیں آپ اس میں انٹرسیٹ کہاں کر رہے ہیں انٹرسیٹ کر رہے ہیں 6 ڈگری ویسٹ اور 174 ڈگری ایسٹ انڈیا میں دیکھیں تو تھمبہ جو ترورانت پورم یا ٹریمینڈرم کے پاس ہے یہ آپ کے مگنیٹک ایکویٹر میں ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم راکیٹ لانچ کرتے ہیں تو یہ تھمبہ کو ایک سٹیشن بنایا گیا ہے یہاں سے راکیٹ لانچنگ ہوتی ہے جو ارث پر جتنے بھی پلیس ہے یا جتنے بھی جگہ ہے ان کا ایک لیڈیٹوڈ لانگیٹوڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اینگل بنا رہے لیڈیٹوڈ لانگیٹوڈ اینگل ہے ایک ایکویٹر سے اینگل ہے ایک میریڈین سے اینگل ہے جس کو ہم اینگل کے روپ میں جانتے ہیں اور سب کے اینگل ہمارے پری سپیسیفائیڈ ہے جو لانگیٹوڈنل سرکل ہے یا لانگیٹوڈ کا سرکل ہے جو پاس ہو رہا ہے کسی جگہ سے وہ اس کا جیوگرافک نور ساؤڈ ڈیریکشن بتاتا ہے تو اگر ہمیں کوئی ایمیجنری ورٹیکل پلین یعنی اس طریقے سے ایک ورٹیکل پلین ورٹیکل پلین مطلبتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہ والا پلین کی بات کر رہے ہیں جب ایمیجنری ورٹیکل پلین جو ارث پہ پاس ہو رہا ہو جس میں لانگیٹوڈنل سرکل ہو اور جیوگرافک ایکسیس و ارث کی اس کو ہم جیوگرافک میریڈین کہتے ہیں یہ آپ کا جیوگرافک یہ والا جیوگرافک میریڈین ہو گیا تو دیکھئے یہ ارث ہے اس کو ہم ایکویٹر کہہ رہے ہیں اور یہ آپ کا ہو گیا جیوگرافک میریڈین جو اینگل ایکویٹر سے بنتے ہیں وہ آپ کے کیا ہوتے ہیں لائٹیٹوڈ جو اینگل اس سے بنتے ہیں وہ آپ کے لانگیٹوڈ تو جو مینگنٹک فیلڈ لائنز ہیں جو مینگنٹک پول کی یہ بھی پاس کر رہے ہیں ہر جگہ سے ارث کے کیونکہ لائٹیٹوڈ لانگیٹوڈ ہے جس طریقے سے یہاں پر بھی ہے کیونکہ یہ تلٹی تو ہے بس باقی تو ہر جگہ سے پاس ہو رہے ہیں مینگنٹک فیلڈ ہر جگہ ہے تو جو imaginary vertical plane ہے کسی جگہ پہ ارث کے جو پاس ہو رہی ہے magnetic axis سے جس میں مینگنٹک فیلڈ لائنز اسے ہم مینگنٹک میریڈین کہتے ہیں اس جگہ پہ کہنے کا مطلب ہے جس طریقے سے ہمیں اس کو جیوگریفک میریڈین کہا یا اس میں ہم ایک جگہ بتائیں گے کہ UK سے پاس ہوتی ہے پرائیم میریڈین تو اسی طریقے سے یہ جو مینگنٹک لیول پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو ہے اس کو ہم جیو مینگنٹک میریڈین کہیں گے جیسے ہم اس کو یہ والے کو ہم جیوگریفک میریڈین کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم جیو مینگنٹک میریڈین کہیں گے جو ارث کی magnetic field ہے کسی جگہ پہ magnetic equator پہ وہ 0.5G 0.4G ہے آپ کو magnetic dipole moment بتانا ہے ارث کا اور آپ کو جو radius ہے ارث کا یہ 6.4 into 10 کی پاور 6 ماننا ہے μ0 با 4 پائی کی value یہاں دیو ہی ہے 1G کی value 10 کی پاور مانناس 4 تیسلا دیو ہی ہے اب دیکھئے جو magnitude ہے equatorial magnetic field جو ہم already اپنے discussion میں پہلے لے چکے ہیں کہ جو equatorial magnetic field ہوتی ہے اس کی magnitude ہمیں پتا ہے کہ وہ B ہوتی ہے μ0 با 4 پائی M YQ اب چونکہ ہم کو اس سوال میں یہ دیا ہوا ہے B دیا ہوا ہے ٹھیک ہم کو G دیا ہوا ہے جو یہاں پر 0.4 ہے اس کو ہم convert کر لیتے ہیں آپ کے 10 کی پاور مانناس 4 تیسلا کے حساب سے M نکالنا ہے ہمیں تو ہم کیسے آئے گا یہاں رکھئے باقی ادھر لے آئیے μ0 با 4 پائی کی value بھی دیو ہی ہے تو یہ value آ جائے گی geomagnetic elements اب اگر ہم کو اس پہ چرچہ کرنی ہے describe کرنا ہے magnetic field ارد کی scientifically تب ہم کیا کریں گے تو ہمارے پاس کچھ magnetic parameters ہیں جس کو ہم geomagnetic elements کہتے ہیں پہلا ہے magnetic declination declination مطلب آپ سیدھا دیکھ رہے ہیں ابھی آپ سیدھا دیکھئے جب آپ اوپر کی طرف دیکھیں گے اسے elevation کہتے ہیں اگر آپ اپنے سیدھی آنکھ سے جب نیچے دیکھنے لگیں گے تو اسے ہم declination کہیں گے یعنی کہ آپ کی آنکھ ہے اس طرف ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں دیکھیں گے تو elevation یہاں دیں گے تو declination میں اس کی بات کر رہا ہوں تو جو magnetic declination ہے یہ angle ہے آپ کے magnetic meridian اور جو geographic meridian ہے اس جگہ پہ کسی ایک جگہ پہ کسی بھی ارث کے جگہ پہ جو angle بن رہا ہے magnetic meridian اور geographic meridian کی بیچ میں اسے ہم کہیں گے آپ magnetic declination کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ geographic north ہے یہ ہمارا geographic south ہے لیکن magnetic needle تو جو ہمارا magnetic north وہ یہ ہے اور magnetic south یہ ہے تو ان کے بیچ میں ایک angle بن رہا ہے اور یہ d angle بن رہا ہے capital d اس کو ہم declination کہہ رہے ہیں تو کسی بھی point پہ ہم جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جو angle بن رہا ہے true geographic آپ کے north اور magnetic north کسی بھی جگہ پہ اس ہم magnetic declination کہہ رہے ہیں جو کہ میں یہ بتا ہے تو پھر سے سمجھاتا ہوں کہ angle magnetic meridian ابھی ہم یہ main لے لیتے یہ آپ geographic meridian angle geographic meridian اور یہ آپ کا نیلے میں ہو گیا لال میں آپ کا گیا جو angle ہے کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نکال چاہے جو angle بن رہا ہے اس کو declination کہتے ہیں یہ دھیان رہے گا declination اس point a کا ہم نے نکالا کسی کوئی کوئی point پہ جائیے تو اس کا declination d نکالتا ہے یعنی کہ آپ کیسے میں بتاتا آپ کو یہ ہمیشہ direction کس طریقے سے لیتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک circular ہے تو اس direction اس کا tangent لیتے ہیں تو یہ ہمارا جیوغرافک latitude longitude ہے تو اس میں tangent بنائی ہے اسی طریقے سے یہ magnetic چل رہا ہے یہ جیوغرافک ہو گیا یہ magnetic ہو گیا یہ پہ tangent بنائی ہے ان کے بیچ میں جو جنگل ہوگا کسی بھی point پہ اسے ہی ہم declination کہہ رہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک point ہے ہے اس point پہ direction ہے true geographic north کی ہم نے یہ tangent سے بتائی یہ tangent ہوگی آپ کا جو longitudinal circle ہے جو گرہ مریدین کا اب ایک magnetic needle کو رکھ دیجئے اس کو align دیجئے magnetic meridian کے حساب سے جو north pole ہوگا magnetic needle وہ point کرے گا geographic آپ کے north pole پہ اگر اس جگہ پہ ہم اس طرح سے needle لٹکا دیں تو اس direction پہ point کرنے لگے گا تو جو یہ اس کے ساتھ angle بنا رہا ہے وہ یہ دی ہو تو جو angle ہوگا پھر سے سمجھ جو angle ہے geographic meridian اور magnetic meridian کی بیچ میں کسی بھی point پہ اس کو ہم declination کہتے ہیں جو declination ہے وہ اگر جتنا آپ اوپر جائیں گے اتنا آپ زیادہ ملے گا جتنا equator کے قریب آئیں گے اتنا کم ملے گا اور declination جو ہے انڈیا مہ بہت کم ہے 0 ڈگری 58 minute ہے west bombay پہ اور 0 point 4 1 0 ڈگری 41 minute ہے آپ east of Delhi تو ان دونوں جگہ پہ جو magnetic needle ہے وہ آپ کو true north جو ہے اس کو بہت accurately دکھائی گی تو magnetic dip یا inclination magnetic dip angle یا inclination یہ کیا ہوا یہ angle phi ہے کیونکہ یہ کسی جگہ پہ آپ جو geographic ہے اور جو magnetic ہے یہ dip ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یہ اوپر ہو جائے جیسے میں اس کو کہتا ہوں یہ آپ کا geographic ہو گیا یہ آپ کا magnetic ہو گیا جی اوپر ہے m نیچے ہے تو جو magnetic dip dip angle اور inclination angle ہے آپ یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں magnetic dip angle ya inclination کی یہ angle وہ ہو گیا وہ ایسا angle جو اوپر بھی ہو سکتا نیچے بھی ہو سکتا جو magnetic field earth کی بناتی ہے horizontal کے ساتھ کس کے ساتھ horizontal کے ساتھ کسی جگہ پہ at a place in magnetic meridian ٹھیک تو جو magnetic field lines ہیں وہ locally horizontal تو نہیں ہوگی ہر جگہ پہ لیکن اگر آپ north near north پہ چلے جائیں اس جگہ پہ نکھا north canada اور east یہاں جو south ہے یہاں پہ انٹارٹی میں پول ہے تو اگر اس جگہ چلے جائیں magnetic field lines یہاں پر vertically point line یہاں نیچے کی طرف ہے یہاں پر vertically اور کیونکہ magnetic line جو ہے وہ ادھر سے جائے گی north سے south جائے گی اس لئے ہم نے اس کو کر دیا ٹھیک اب یہ دیکھئے یہ جو سیدھی line ہے یہاں پر ہم کو کہاں مل رہی ہے کیون اس جگہ پہ مل رہی ہے magnetic equator dip angle آپ 0 ہو اور جیسے آپ اوپر بڑھتے رہیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگر تینجن بناتا ہوں اور یہ angle لیتا ہوں تو یہاں پر 90 degree ملے گا جب کہ میں یہاں پر دیکھئے اگر اگر ایک تینجن مناتا اور اس کی direction لیتا تو مجھے تینجن لیتا ہوں اور اس کی direction یہ ہے تو 5 آپ 0 ملے گا یہاں 0 سے 90 degree تک آپ جیسے جیسے اوپر جاتے رہیں گے یہ آپ کو dip angle ہے یہ increase کرے گا 0 سے 90 degree اب horizontal component اور vertical component آپ کے اردھ کے magnetic field اس figure میں یہ figure کو دیکھیں یہاں پر اردھ کی magnetic field ہم نے B یہ جو B ہے اس کو ہم نے کہا کہ یہ اردھ کی magnetic field ہے اس طریقے سے green arrow میں دکھایا angle declination ہے D وہ ہم نے یہاں سے دکھایا کس کے ساتھ بنے گا یہ angle of چیز ہے angle of declination ہم نے کہا یہ geomagnetic north ہے یہ geographic north ہے جو ان دونوں کے بیچ میں angle ہوتا ہے angle of declination ہوتا ہے اور angle of dip ہے وہ horizontal کے ساتھ جو angle بنتا ہے آپ true magnetic field کا وہ آپ کا phi ہوتا ہے وہ آپ کا phi ہو گیا to north کے ساتھ یہ north ہے geomagnetic north کا magnetic field کے ساتھ جو angle بن رہا ہے وہ آپ کا phi ہو گیا یعنی angle of dip ہو گیا جو magnetic field b ہے یہ والی کسی point p پہ اس کو resolve کر سکتے ہیں horizontal or vertical component ایک point کر رہی ہے geomagnetic north pole یعنی east direction میں اور vertical component جو آپ ارث کے center کی طرف جا رہی ہے اب اس میں کیا ہے اس کو ہم بولتے b v اس کو بولتے b v تو angle جو بنا رہا ہے b h is geographic meridian کے ساتھ جو angle یہ b h ہے geographic meridian کے ساتھ جو بنا رہا ہے اسے ہم کہہ رہے یہ والا یہ والا جو magnetic north اور جو ہمارا d ہوگیا جب جو angle بنا رہا ہے یہ b h اور b horizontal component اور b اس کو ہم کہتے angle of dpi inclination right اس کو ہم phi کر رہے تو جو inclination ہے یہ d اور angle ہے dip phi اور horizontal component ہے earth field bh اس کو ہم کہتے ہے geomagnetic element یا element earth magnetic field کیا ہوگئے یہ d phi اور یہ ایک یہ angle اور یہ bh یہ اور bh یہ bh ہو گیا اور یہ یہ اور یہ یہ تینوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تینوں چیز مل کے ہماری earth ki magnetic field کے elements ہوتے تو اگر ہم magnetic meridian نے جیسے میں اس کو بتاتا ہوں آپ یہ o ہے یہ پ p ہے اور یہ q ہے r op qr ہو گیا اس میں دیکھئے جو bv ہوگا یہ b ہے b v آپ جیسے bh آپ کو لے لیں تو یہ bh b cos phi اور b h اس طرح b v ہو جائے b sin phi یہ ہمارے جیسے میں اس کو بتاؤ یہ آپ b ہے یہ phi ہے یہ direction ہو جائے g b cos اور یہ جگہ b b cos اور جگہ b sin اور ایک short magnet ہے جس کا dipole moment ہے اتنا اس کو ہم نے رکھا ایک magnetic meridian میں in magnetic meridian اس طریقے سے کہ اس کا north pole ہے وہ آپ کا north direction میں ہے اس case میں جو neutral یا null point ہے وہ پایا گیا 20 cm کہاں سے magnet کے center سے آپ کو horizontal component بتانا ہے ارت کے magnetic field اس کے بعد جو magnet ہے اس کو رکھا گیا اس طریقے سے کہ magnetic north pole ہے وہ ہو گیا south direction آپ کو اب بتانا ہے کہ neutral point کا position کیا کیسے کریں دیکھیں سب سے پہلے سمجھئے یہ کو بہت دھیان سے دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ پا رہے ہے جو magnetic equator ہے جو magnetic equator ہے اس magnet کا magnetic equator اور جو horizontal field lines ہے جو magnet کے قارن وہ mutually آپ کے opposite direction ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ آپ کا اس اپوسٹ direction میں پھر سمجھ جیے گا کہ magnetic equator جو magnet کا ہے جو horizontal field lines ہے earth magnetic field کی ارث کی الگ آرہی ہے یہ magnet کی ہے لیکن earth کی magnetic field ہے اور magnetic field line ہے وہ magnet کے قارن دونوں جو ہے opposite direction میں ایک direction میں جارہی ہے تو ایک magnet سے ایک اوپر اور ایک نیچے ایک اوپر اور ایک نیچے right اس طریقے سے جو دونوں magnetic field ہے وہ برابر ہے اور opposite direction میں ہے تو اس کا مطلب جو magnetic field ہوگی وہ 0 ہوگی اسی کو neutral point کہتے ہے اسی کو neutral point کہتے right اب کیونکہ m آپ کو دیا ہوا ہے 1.6 یہ دیا ہوا ہے distance دیا ہوا ہے 20 یعنی اس کو ہم میٹر میں change کر دیں تو جو magnetic field ہوئی اس short magnetic कی قارن اس equatorial plane میں وہ आप bH honی چاہیے b1 جو بھی آپ مانے وہ bH honی چاہیے یعنی یہ جو bH بH 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 تو دی 1 تو میں اس point کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے دونوں کے direction opposite ہے تو ہمیں null point ادھر اور ادھر مل رہا ہے ان کی بیچ میں دوری یہ دی 1 ہے یہ اور یہ دوری یہ ہے تو اس میں magnetic field کیا بنے گی وہ horizontal component دے گی آپ کا اور آپ کی B1 جو ہوگی وہ BH کے برابر ہوگی m0 by d1 square value ہماری پتہ ہے اس کو رکھ دے گی لیکن اب بات آتی ہے دوسری کی ہم نے کیا کیا کہ جب پہلے case میں پہلے case میں north pole کو north direction میں رکھا گیا یہ north pole ہے اس کو north direction میں رکھا گیا لیکن اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو north pole ہے اس direction میں رکھا گیا south direction میں اور south کا north direction میں رکھا گیا ہم نے پلٹ دیا اس کو تو یہاں سے clear ہے جو magnetic axis ہے یہاں سے یہاں تا اور جو BH ہے there's a horizontal component ہے اور جو magnetic field ہے جو magnetic کیونکہ پچھلے ایک direction میں تھی یہاں opposite direction میں جا رہی ہے تو ایک opposite direction میں جا رہی ہے تو اس case میں جو neutral point ہو گے وہ آپ کو axis میں ملیں گے اس axis پہ ملیں گے right تو مال لیجے یہ کوئی point ہے یہ اور یہ point جو d2 distance پہ ہے center سے تو ہم اگر b2 مانے اس کو یہ بھی bh کے برابر ہوں گے تو یہاں پر mu 0 by 4 pi 2 m by d2 here سے d2 square m d2 square پتہ نہیں ہے اور ہم جانتے bh d2 nکال 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 2 point 2 centimeter آ جائے گا ایک magnet کو لٹکا آئے گیا hung horizontally اس کے magnetic meridian میں ایک wire دوارہ بھ کوئی twist نہیں دیا گیا سیدھ لٹکا گیا جدی جو supporting wire ہے اس کو twist دیا گیا 180 degree top پہ تو magnet rotate کرتا ہے 30 degree 30 degree rotate کرتا ہے اگر 180 پہ کیا گیا تو 30 degree rotate کرتا ہے کہ مطلب وہ 150 پہ آتا ہے 180 پہ رکھا تو 30 degree move کر گیا 150 پہ آیا یاد ایک اور magnet ہم نے use کیا اور اس کو twist 270 degree کا ہے supporting end میں دیا گیا تو rotate کرتا 30 degree 270 پہ 30 degree کر جائے 30 degree minus 240 degree آج آپ کو compare کرنا ہے magnetic diple moment ان دونوں magnet کا کیسے ہوگا جو resultant twist ہے delta ہے ہم کیا کرتے ہیں جو delta 1 ہے 180 degree پہ کیا 30 degree اس نے اپنے آپ کو twist کر لیا کیونکہ align ہونا چاہتا ہے 150 degree یہ قریبن گھوم گیا اس کو radion میں change کر دیتے pi by 180 گھوم گیا ہو 240 degree گھوم اتنا اس کو 240 degree کا انتر آیا 240 degree into pi by 180 یہ resultant twist ہوگا wire پہ pi by 180 سے نبرا کر دیتے اب ہم لیجے کہ دونوں wire سیم ہے تو twist constant k لیتے تو torque کیا ہوتا k into delta 1 یعنی ki resultant twist آیا ایسی torque 2 کا ہوگا k delta 2 اب مان لیجے alpha یہ angle ہے جو magnetic dipole moment magnetic meridian کے ساتھ بنا رہا ہے magnetic dipole moment اگر یہ angle بنا رہا ہے تو torque m1 bh sin alpha alpha آپ angle magnetic dipole moment magnetic meridian اسی طرق 2 dash لے رہا ہوں یہ torque 1 2 ہے لیکن torque 1 dash میں لیا ہے twist ہوا تو shift twist جب ہوا wire اور جتنا گھوما اس کو align ہونے میں اتنا angle کرنا پڑا لیکن جب ہم alpha لے رہے ہے اور magnetic dipole moment کی بات کر رہے magnetic meridian سے تو اس میں جو torque 1 dash 2 بنے گا جو rotate کرے گا یہ rotation ہم نے wire سے لیا جو wire twist کر رہا لیکن ہمارے پاس torque آ رہا ہے ہمارے formula سے ہمارے magnetic field کے قارن جو moment اس میں لگے گا m1 into bh into sin alpha اور یہاں torque 2 دوسرے magnet m2 into bh لیکن equilibrium پہ یہ torque جتنا گھوما جتنا آپ کا wire twist ہوا اس لئے twist ہوا کیونکہ اس کو actual north south میں آنا ہے وہ اس کے برابر ہوگا دوسرے کی بارے بات کریں تو same چیز ہے torque 2 جو ہوگا torque 2 dash کے برابر ہوگا دونوں کو برابر کرتی جو right یہ کام کریں ان دونوں کو ratio لے لی torque 1 dash by torque 2 torque 1 by torque 2 torque 1 by torque 2 करیں سیدھا رہے جدی جو magnetic pole strength ہے اس needle کی وہ 10 ہے آپ value نکال نکال جو vertical component ہے earth magnetic field right یعنی آپ BV vertical component نکال تو یہاں پر اگر یہ ہم نے اس پر کوئی weight نہیں ڈالا تو یہ normally آپ align کر لے گا اور ہم BV بنے گا اب یہ آپ کو بتا رہا ہے جو magnetic needle کی position ہے magnetic meridian کے ساب سے بغیر weight کے لیکن جیسی ہم نے اس پر weight رکھا تو weight رکھتے ساتھی یہ mg ہو گیا لیکن کیونکہ یہ گھومنے کی کوشش کرے گا تو ایک magnetic moment جو لگ رہا ہے اور یہ کیونکہ BV component ہے وہ کی direction میں لگ ہے یہ اس کو پر لگ کوشش کرے گا رو into BV یہ کیا ہو جائے گا رو into BV کیا ہوتا ہے ایک force mg ہے اور force magnetic moment into magnetic field آپ کا force ہوتا جو opposite direction میں لگ جائے گا دیکھئے magnetic moment ہے into جو B ہوتا ہے وہ ہی آپ force ہوتا تو وہ force یہاں پر لگنے لگے گا B into B into B B جو opposite direction میں لگے گا اب آپ دیکھئے تیسری چیز کیا لگے P into B V یہاں پر کر رہے ہے تو اس direction میں P into B V لگے گا نیچے کی طرف یہ اوپر لے جارہا نیچے کی طرف لے جارہا MG یہ سارے forces ہو گئے لیکن torque نکالنا تو کیسے ہوگا torque کیا ہوتا force into length torque f cross d f اور اگر cross لگا ایرو لگا لیکن normal میں f length ہوتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس point پہ آئیے یہ equilibrium position پہ ہے جب weight لگایا تو اس point سے ہم سارے torque compute کرتے اور equal to zero کرتے تے ہیں کیونکہ یہ equilibrium position میں تو ہم کیا کریں گے اس length کو لیں L rho into B into into this L یہاں پر اگر اگر اوپر والا force یہ اس direction میں جا رہا ہے نیچے direction میں جا رہا ہے یہاں سے ہم لیں گے تو یہ اس direction میں لے جا رہا ہے یعنی دونوں ہی clockwise direction میں لے جا رہے تو دونوں ہی ہم minus لیں گے اگر clockwise کو minus لیتے اور یہ جو ہے اس کو anti clockwise میں لے جا رہا ہے تو ہم plus لیں اور جوڑ کے ہم zero کر دیں ہم چاہے تو بھی negative کر سکتے کوئی دکھت نہیں اس کو solve کریں گے تو 2P into BV آپ کا MG آ جائے گا BV نکالنے کے لئے آپ ساری value رکھ ہے یہ چیز ہے اس figure میں دیکھئے ایک plane ہے آپ کا P S T اور U یہ ایک angle بنا رہا ہے alpha اور ایک plane ہے P S V اور W یہ angle بنا رہا 90 minus alpha کس کے ساتھ magnetic meridian کی ساتھ یہ اپ magnetic meridian ہے تو value magnetic dip کی یا value magnetic dip angle کی اس plane جو پہلا plane میں نے بات کی نیلے سے دیا ہوا ہے وہ آپ 5 1 ہے اور value ہے پی s دوسرا plane میں بتایا ps bw یعنی یہ plane ہے 5 2 یاد جو actual dip angle ہے وہ 5 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 1 1 2 2